نصر تھوٹا مسلمان ہے بھارت کی ریاست تامل نادو کے گاؤں مالا پورم میں رہتا ہے اور ٹیکسی چلاتا ہے دوہزار بیس کے شروع میں اس کی ٹیکسی میں ایک قاتون بیٹھی وہ سارا راستہ روتی رہی اور نصر تھوٹا اس سے بیک میرر سے دیکھتا رہا وہ اترنے لگی تو نصر نے آج کی سے ہاتھ جوڑ کر اس سے پوچھا بہن آپ مجھے پریشان دکھائی دیتی ہیں آپ اپنی پریشانی بتائیں ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں یہ سن کر خاتون نے زور زور سے رونا شروع کر دیا نصر نے اسے تسلیدی خاتون تھوڑی سی بحال ہوئی تو اس نے بتایا کل میری بیٹی کی شادی ہے ہم غریب لوگ ہیں ہم بیٹی کے لیے شادی کا جوڑا نہیں خرید سکتے میں اپنے ایک عزیز کے پاس مدد کے لیے گئی تھی لیکن اس نے انکار کر دیا مجھے اب سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کروں نصر بھی پریشان ہو گیا اس نے چند لمحے سوچا اور پھر یاد آ گیا پچھلے ماں اس کے ایک دوست کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی دوست نے بیٹی کو دس ہزار روپے کا جوڑا لے کر دیا تھا یہ جوڑا اب بیٹی کے پاس فلتو پڑا ہوگا میں اگر وہ اس سے لے کر اس خاتون کو دے دوں تو یہ خاندان پریشانی سے نکل آئے گا نصر نے خاتون کو تسلیدی اس کا ایڈریس لیا اور اس سے کہا آپ اتمنان سے گھر چلی جائیں میں شام تک آپ کو شادی کا جوڑا پہنچا دوں گا خاتون بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی نصر تھوتا سیدھا اپنے دوست کے پاس گیا اس سے معاملہ ڈسکس کیا دوست نیک انسان تھا وہ فوراں مان گیا یہ دونوں بیٹی کے گھر گئے اسے ایشو بتایا بیٹی کے پاس جوڑا فالتو پڑا ہوا تھا اس نے اسی وقت ٹرنگ سے نکال کر دے دیا نصر ڈرائی کلینر کے پاس گیا وہ بھی اس کا دوست تھا اس نے جوڑا مفت ڈرائی کلین کر دیا اور نصر شام سے پہلے وہ جوڑا لے کر اس خاتون کے گھر پہنچ گیا خاندان نے جوڑا دیکھا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا خاندان باری باری نصر کے ہاتھ چونے لگا نصر کو بے تہاجہ خوشی ہوئی اور اس نے سوچا کہ ہمارے ملک میں لاکھوں خاندان اس مسئلے پر سے گزرتے ہیں میں اگر کوشش کروں تو میں کم از کم چند ہزار ضرورت مندوں کا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہوں یہ خیال آئیڈیا بنا اور اس آئیڈیا نے آگے چل کر ڈریس بینک کے نام سے تامل نادو میں ایک دلچسپ انجیو کی بنیاد رکھی نصر صوتہ نے اس شام اپنے دوستوں سے اس واقعے کا ذکر کیا یہ لوگ بیٹھے اور سوچا ہمارے ملک میں ہر دولن کو شادی کا جوڑا چاہیے ہوتا ہے جوڑے مہنگے ہوتے ہیں اور غریب خاندان ان کا مالی بوچ نہیں اٹھا سکتے دوسرا شادی کا جوڑا صرف ایک دن استعمال ہوتا ہے دولن شادی کی رات جوڑا اتارتی ہے اور پھر دوبارہ نہیں پہنتی اور یہ پوری زندگی ٹرنگوں میں پڑا پڑا ضائع ہو جاتا ہے ہم اگر کوشش کریں تو ہم دولنوں سے ان کے عروسی جوڑے جمع کر لیں انہیں ڈرائی کلین کرائیں استری کریں اور غریب بچیوں کو دے دیں تو اس سے لاکھوں بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں تمام دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اپنے گھروں کے صندوق کھولتے ہیں جوڑے جمع کرتے ہیں اور ضرورت بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور پھر اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں نصر نے اگلے دن اپنے دوستوں کے گھروں سے شادی کے جوڑے جمع کرنا شروع کیے تو اس کے پاس دو دن میں دس جوڑے جمع ہو گئے کرائے پر لی جوڑے ڈرائی کلین اور اس طرح کر کے بیک کیے ان پر سائز لکھا اور دکان کے باہر ڈریس بینک کا بورڈ لگا دیا اور ساتھی فیس بک پر اعلان کر دیا اگر آپ کی بیٹی یا بہن کی شادی ہے اور آپ شادی کا جوڑا افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ہم سے جوڑا مفت لے جائیں لوگوں نے رابطہ کیا اور تمام جوڑے اس شام تک نکل گئے ڈریس بینک پہلے ہی دن خالی ہو گیا ہم اب کیا کریں نصر تھوتا اور اس کے ساتھی اس شام بیٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے وہ رات تک چائے پیتے رہے اور مسئلے کا حل تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ حل نکل آیا تمام دوستوں نے فیصلہ کیا ہم سوشل میڈیا کے ذریعے شادی شدہ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں ان سے شادی کا جوڑا جمع کرتے ہیں اور یہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں نصر اور اس کے دوستوں نے فیس بک کے لیے پیغام بنائے اور سوشل میڈیا پر چڑھا دیئے یہ پیغام جس شخص تک پہنچا اسے فوراں یاد آ گیا میں نے بھی شادی کی تھی اس کا بھی ایک جوڑا تھا اور میری بیوی نے اگلے ہی دن وہ جوڑا کسی صندوق میں تفن کر دیا تھا لوگوں نے پرانے صندوق کھولے شادی کے جوڑے نکالے ڈرائی کرین کرائے اس طرح کیے اور پیک کر کے نصر کو بھیجوا دیئے یوں ڈریس بینک میں شادی کے جوڑوں کا امبار لگیا ہفتے میں تین سو جوڑے جمع ہو گئے یہ مسئلہ حل ہو گیا تو نایا مسئلہ پیدا ہو گیا ضرورت مند دور دراز کے علاقوں سے رابطہ کر رہے تھے نصر اگر یہ جوڑا انہیں کوریر کرتا تو اس کے لیے ٹھیک تھاک رقم درکار تھی اور ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور یہ مالی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تھا دوسری طرف اگر ضرورت مندوں کے پاس کوریر کے لیے رقم ہوتی تو وہ ڈریس بینک سے شادی کا جوڑا کیوں منگواتے وہ خود اپنی جیب سے خرید لیتے دوست ایک بار پھر بیٹھے اور اس کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا اور رات گئے یہ حل بھی مل گیا یہ لوگ اگلے دن بس اڈے پر گئے بس مالکان سے ملے انہیں اپنے ڈریس بینک کے بارے میں بتایا اور ان سے درخواست کی کہ آپ اگر میربانی فرما کر ہمارے جوڑے موف ڈیلیور کر دیا کریں تو غریب لوگوں کا بھلا ہو جائے گا بس مالکان فوراں مان گئے یہ لوگ اب وٹس ایپ کے ذریعے آرڈر لیتے ہیں شادی کا جوڑا پیک کر کے بس ڈرائیور کے حوالے کرتے ہیں اور بس ڈرائیور کا فون نمبر بس کا نمبر اور ٹائم ضرورت مند کو بھیجوا دیتے ہیں اور ضرورت مند مقررہ وقت پر بس سٹاپ پہنچ کر ڈرائیور سے اپنا سوٹ لے لیتے ہیں یہ انجیو اپریل دوہزار بیس میں بنی تھی اور یہ اب تک شادی کے تین سو سوٹ ڈونیٹ کر چکی ہے جبکہ آٹھ سو سوٹ ان کے پاس تیار پڑے ہیں تمام سوٹ پانچ ہزار سے لے کر پچاس ہزار مالیت کے ہیں ڈریس بینک ضرورت مندوں سے سوٹ واپس نہیں لیتا تہم انہیں یہ ہدایت ضرور کرتا ہے کہ آپ شادی کے بعد یہ سوٹ ضائع مت کریں آپ بھی یہ کسی نہ کسی ضرورت مند کو دے دیجئے گا این ممکن ہے کہ آپ کی طرح کوئی اور ماں بھی بہت پریشان بیٹی ہو لوگ اس ہدایت کو سیریس لیتے ہیں یہ سوٹ کسی اور ضرورت مند کو بھیجوا دیتے ہیں یا انہیں واپس کر دیتے ہیں یہ غریب ٹیکسی ڈرائیور کا ایک چھوٹا سا انیشیٹیو ہے اس قدم نے تامل نادو کو لوگوں کے ویل فیر کا ایک نایا طریقہ سکھا دیا آپ یہ یاد رکھیں معاشرے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں اور ڈریس بینک جیسے انیشیٹیو سے ٹھیک ہوتے ہیں آپ کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ اور آپ کی بیگم صاحبہ نے کتنے فینسی ڈریس بنوائے تھے یا آپ نے انہیں اپنی بہن یا بیٹی کو کتنے مہنگے سوٹس میں الویدہ کیا تھا ہمارے ملک میں شادی کے سوٹس عموماً تیس چالیس ہزار پیسے سٹارٹ ہو کر پانچ دس لاکھ روپے تک جاتے ہیں لیکن یہ سوٹ چند گھنٹوں کے ہوتے ہیں دولن اور دولا جو ہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں ان سوٹس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں آپ کے وہ سوٹ کہاں ہیں مجھے یقین ہے آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ اگر انہیں تلاش کریں تو کسی نہ کسی صندوق یا علماری میں خوار ہو رہے ہوں گے اور یہ وہاں خوار ہوتے ہوتے ضائع ہو جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ اس اسراف کا کیا فیدہ آپ یہ سوٹ ٹکال کر کسی ضرورت مند کو کیوں نہیں دے دیتے آپ یہ یاد رکھیں ہم جن چیزوں کو بیکار سمجھتے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگی کی تمنا ہوتی ہیں لوگوں کی پوری پوری نسل ان کی کوائش میں زندگی کے دائرے سے نکل جاتی ہے ہم اپنے سٹور صندوق اور پیٹیاں خالی کر کے ان کی خواہشیں ان کی تمناہیں پوری کیوں نہیں کرتے لہذا آپ جہاں بھی ہیں اور جو بھی ہے آپ نصرت ہوتا بن جائیں اور اس ملک میں صندوق کھولو علماریاں خالی کرو اور سٹور روم صاف کر دو مہم چلائیں آپ اس ملک میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے چھوٹے چھوٹے بینک بنائیں آپ یقین کریں یہ بینک اس ملک کا مقدر بدل دیں گے پاکستان حقیقتاً تبدیل ہو جائے گا اور نہ صرف پاکستان تبدیل ہو جائے گا بلکہ تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی